عبیر جو حمزہ کے غندوں کے اغوا کے بعد پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہے ہنان کو چھوڑ کر اپنی دوست اہانہ کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے ہنان جو عبیر سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی صحت یابی میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے فیصلے سے مایوس ہو گیا ہے اور اسے رہنے کی درخواست کرتا ہے اس کا سامنا حمزہ سے بھی ہوتا ہے جو ابھی عبیر کا جنون میں مبتلا ہے اور اس کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے حمزہ جو ہنان سے ناراض اور حسد میں ہے اس پر منافق اور بزدل ہونے کا الزام لگاتا ہے اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ ریا کو بلیک میل کر رہا ہے جو ہنان کی سابقہ گر فرینڈ اور حمزہ کی بیوی ہے عبیر اور ہنان کی جاسوسی کرنے کے لیے ریا جو ہمزہ کے بچے سے حاملہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور ہنان کو دھوکہ دینے کے جرم کے درمیان پھٹی ہوئی ہے اسے عبیر کے لیے بھی افسوس ہوتا ہے جو بہت زیادہ درد اور صدمے سے گزرا ہے یہ واقعہ ایک چونکہ دینے والے مول کے ساتھ ختم ہوتا ہے جب حمزہ عبیر کو دوبارہ اغوا کر لیتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہنان اسے طلاق نہیں دیتا تو اسے قتل کر دے گا یہ اپیسوڈ سسپنس دراما اور جذبات سے بھرپور تھا اداکاروں نے اپنی کرداروں کے جذبات اور مخمصوں کو پیش کرنے کا شاندار کام کیا مکالمے طاقتور اور اثر